اور پل سے نیچے ایک بندہ نے کہا ہے دیکھو لوگ کتنی ویلی ہے عوام کتنی ویلی ہے ان کے پاس کتنا ٹائم ہے ضائع کرنے کے لیے اس نے ویسی پل سے نیچے یوں دیکھنا شروع کر دیا اگلے پانچ منٹوں میں وہاں پہ بھیڑ لکے اور لوگ دیکھیں نیچے ہے کیا اب وہ خود پیچھے ہو گیا اور لوگوں سے پوچھنا شروع گیا تو بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو کیا دیکھ رہے ہو نیچے کچھ نظر آ رہا ہے ان کو خود بھی نہیں پتا کہ ہم کیوں نیچے پل سے دیکھ رہے ہیں گاڑیاں روک کے سائیڈ پہ اتر کے تو نیچے دیکھ رہے ہیں پل سے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ پہلا بندہ دیکھ رہا تھا پہلا بندہ کیوں دیکھ رہا تھا وہ بیڑ والی مثال ہے ترکی کے اندر سات سو بیڑیں دیکھ بندے کی تھی ان میں سے سات سو بیڑیں پہاڑ کی چوٹی سے گر کر ہلاک ہو گئی ہزار میں سے سات سو بیڑیں پہاڑ کی چوٹی سے گر کر ہلاگ ہوگی وجہ کیا بنی پہلی بکری بیڑ نے چھلانگ لگائی ہوگی کھائی کے اندر پیچھے پیچھے باکیوں نے بھی لگانا شروع کر دی دوسری بیڑ نے کیوں چھلانگ لگائی پہلی نہیں کیوں لگائی ہے پہلی نہیں کیوں لگائی ہے تیسری نے کیوں لگائی ہے دوسری نے کیوں لگائی میں اس لئے چھلانگ لگا رہی ان کے پاس اور کوئی ریزن نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اب وہ جو پول سے نیچے دیکھ رہے تو ان کے پاس بھی کوئی اور ریزن نہیں ہے پہلا بندہ دیکھ رہا تھا اس نے جسٹ فور ایکسپریمنٹ اس نے دیکھا نیچے یوں کر کے نا بھائی ایک دھم سے روکا وہ نیچے دیکھنا شروع کر دیا پیچھے سے لوگ آتے گے انہوں نے نیچے دیکھنا شروع کر دیا بھئی کیا چیز ہے نیچے اب ان کو بھی نہیں نظر آ رہا نیچے ہے کیا اچھا ایک ہوتا ہے سمارٹ ورکنگ ایک ہوتی ہے ہارڈ ورکنگ اچھا بتائیں ہارڈ ورکنگ ہونی چاہیے سمارٹ ورکنگ ہونی چاہیے ہارڈ ورکنگ ہونی چاہیے مزدور کیا کرتا ہے ٹھیک دار کیا کرتا ہے فیصلہ آپ کے دیکھیں جسٹ فور اگزمپل میں نے مزدور اور اس کی مثال دی ہے اب دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں سمارٹ ورکنگ کیا ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ آئیں اور جت جائیں کام کے اندر گس جائیں اور دے مار ساڑے چار لگنے شروع ہو جائیں ہارڈ ورکنگ یہ ہوتی ہے سمارٹ ورکنگ یہ ہوتی ہے کہ کام کرنے لگیں رک جائیں کوئی زیادہ نہیں ہے کوئی جلدی نہیں ہے رک جاؤ اب دیکھو کہ سب سے زیادہ کم وقت میں سب سے زیادہ بہترین کام کیسے کر سکتا ہوں سب سے زیادہ کم وقت میں سب سے زیادہ بینفیشل کام کس طرح ایسے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ کہتا ہے نا کہ look easy do many things look easy do many things مطلب یا دیکھنے میں یوں لگ رہا ہو کہ بھئی آپ بلکل ایسی ہے ہارڈ ورکنگ والا کیا ہوتا ہے ہر وقت وہ نہیں یار سبگ نہیں آدھو نہیں یار ابھی یہ جب یہ نہیں ہو اس کے اموں پر ہر وقت بارہ اور ساڑھے بارہ تیرے بجے ہوتے ہیں ایک بجا ہوتا ہے سمارٹ ورکنگ والا کیا ہوتا ہے اس سارے کام بھی کر رہا ہوتا ہے مطلب do everything وہ ہر کچھ کر رہا ہوتا ہے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی وہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے بلکل ایسی نظر آ رہا ہوتا ہے look easy do many things بعض لوگ کیا ہوتے ہیں look busy do nothing وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بہت بیزی ہیں حضرت بہت بیزی ہیں اسے پوچھو کر کیا رہے ہیں آپ بتانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو سمارٹ ورکنگ آپ کو بتا رہا ہوں سمارٹ ورکنگ کیا ہوتی ہے ہارڈ ورکنگ یہ ہوتی ہے آئیں اور کام کے اندر جد جائیں سمارٹ ورکنگ یہ ہوتی ہے آئیں اور تھوڑا سپیس لے لیں رک جائیں اور آپ سوچیں دیکھیں کہ بھئی میں اس کام کو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اچھے انداز بھی کس طرح سکر سکتا ہوں ہارڈ ورکنگ یہ ہے کہ بھا شروع ہو جاؤ ٹھیک ہے سمارٹ ورکنگ کیا ہے calculate کرو آپ کو پاس تین گھنٹیں paper دینے کے لیے paper دینے کے لیے تین گھنٹیں آپ کے پاس ہیں تو تین گھنٹوں کو calculate کرو اگر یہ پانچ سوال ہے تو پانچ سوالوں پر تین گھنٹوں کو میں نے divide کس طرح سے کرنا ہے آپ کو ساری سوالوں کے جواب آتے ہیں لیکن end of the time کیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں اوہ یار تھوڑا سا ٹیم اور مل جاتا ہے تو میں آخری سوال کا جواب بھی کر دیتا چار سوالوں کے جواب آپ نے کلیے اسی نمبر آپ کے آگے صاف سترے چمک دھمک کے اور کوئی آپ کو دیکھے ایک تفہ دیکھے تو میں نے کہا ہے نا کہ وہ جو میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں بندے کی age کی قیمت نہیں لگتی بندے کی عمر کی قیمت نہیں لگتی بندے کی دماغ کی قیمت لگتی ہے سمجھے آپ کا بندے کی داری کی یا بندے کی قد کی قیمت نہیں لگتی بندے کی دماغ کی قیمت لگتی ہے اگر اس کی mental age مثال کی طور پر 40 سال ہے اور اس کی real age 15 سال ہے اس کو چالیس سالویلی ریسپیکٹ ملے گی اب میچور ہو کے تو دیکھیں اب بچپن سے نکل کے تو دیکھیں اے نا دے گیندی میں کھوندہ رہے نا کیوں گیندی نہیں ہے جناب کاغذ کی بال ٹیپیں لے پیٹ کے جناب اسی میں قرآن اسی میں حدیث اسی میں سرف و ناہب لکھی ہوئی یہ مثالیں اور عدب کے حروف لکھے ہیں اسی کو ٹیپ لیٹ کے گیند بنا کے جب تک یہ اصل میں آپ کے دماغ کا ریٹ لگتا ہے جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے دماغ کو ایک ریسپیکٹ دی جاری ہوتی ہے آپ کی حرکتیں آپ کی چال ڈال آپ کا بیٹنے کا انداز اگر کوئی بندہ کوئی ستر سال کا بڑا بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کی حرکتیں اگر بچوں والی ہیں تو اس کو بچوں جیسے ٹریٹ کیا جائے گا لیکن ایک بچہ اگر پندرہ سال کہہ لیکن اس کی جو منٹل لیول ہے وہ چالیس سال جیسے ایک میچور آدمی جیسے تو اس کو چالیس سال والی ریسپیکٹ ملے گی